اسلام علیکم گائز ہاو ایو آج کی ویڈیو میں گائز ہم ایک سیمپل ایمج پہ کوٹ اور ٹائی کو اپلائی کریں گے یعنی کوٹ اور ٹائی پینائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایڈ آب فوٹوشاپ کی سکلز کو یوز کریں گے اور سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایک سادہ سی ایمج کو لے کر اس پہ کوئی دوسرا کوٹ کوئی ڈریس سپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ کس طرح کسی بھی ایمج کا ڈریس چینج کر سکتے ہیں یا کوئی آپ ایمج ہے تو اس کا فیس جو ہے چینج کر کے کسی دوسرے ڈریس میں ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ایک خوبصورت ایمج میں ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک سادہ سی ایمج کو تو چلیے گائز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں دو ایمجز چاہیے ایک کوٹ چاہیے اور ایک بوائی کی ایمج چاہیے جو کہ ہم اپلائی کریں گے تو چلیے گوگل سے ہم سب سے پہلے کوٹ کا ایمج سرچ کر لیتے ہیں کوٹ لکھیں گے ہم اور ساتھ میں پی اینجی لکھیں گے تو گائز پی اینجی وہ فائلز ہوتی ہیں جن کی موسٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے بیگرونڈ اس لئے ہم یہاں پہ پی اینجی لکھیں گے ایمجز میں سے لے جائیں گے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ایمج سیلیکٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس گائز یہ ایمج موجود ہے یہاں سے ہم کوئی بھی ایمجز لے سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے ہم اس ایمج کو سیو کرتے ہیں تو کوٹ کے نام سے ہم نے اس کو سیو کیا اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم سیو کر لیتے ہیں تو گائز یہاں پہ کافی سارے خوبصورت ایمجز پڑی ہوئی ہیں ہم کوئی بھی ایمجز یہاں سے یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ والا ایمجز بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں سیو ایمجز تو گائز ہم نے کوٹ کی ایمجز سیلیکٹ کر لیں اب ہمیں ایک بوائی کی ایمج چاہیے تو بی او وائی بوائی اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ایمجز سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو سپوس دیٹ ہم یہ والا ایمجز لے لیتے ہیں گائز یا پھر کچھ اور بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دو ایمجز ہمارے پاس ہیں گائز جن کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سیو کرتے ہیں سیو ایمجز وائی اور یہ والا ایمجز بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی سیو کرتے ہیں رائٹ کلیک سیو ایمجز ایس تو گائز یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس فائل کو سیو کرتے ہیں تو یہ سی ایم ایس ایمجز یعنی فائل سیو ہوگی ایمجز سیو نہیں ہوگی ہمارے پاس تو اگر آپ اس طرح کی ایمجز کو سیو کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ڈریکٹلی سیو نہیں ہوتی تو یہاں پہ آپ ٹرک یوز کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل سی بات ہے یہاں پہ آپ رائٹ کلیک کریں اس ایمجز کو یہاں سے کاپی کریں کاپی ایمجز اس کے بعد آپ وینڈوز کے ایک پروگرام سے مطارف ہوں گے ایم ایس پینٹ آپ ایم ایس پینٹ کو اوپن کریں اور یہاں پہ کنٹرول وی کر دیں تو یہ ایمجز پیسٹ ہو جائے گا اور یہ سیلیکٹڈ ایمج ہے اتنا ایریا ہمارا اس کو ہم یہاں سے کروپ کرتے ہیں تو ایکسٹر ایریا ہمارا آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں کنٹرول s اور یہاں سے ہم اس کو جے پیک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ buy 2 کے نام سے اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں اوکے گائز اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اس کو بھی کلوز کرتے ہیں مینیمائز کرتے ہیں اور اب ہم ایڈ اپ فوٹو شاپ کو لاچ کر لیتے ہیں تو گائز سب سے پہلے ہم یہاں پہ دبل کلک کرتے ہیں اور اپنی ایمجز کو یہاں پہ ایمپورٹ کر لیتے ہیں جن کو ہم نے use کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ coat کی images ہیں جن کو ہم use کر سکتے ہیں اس کو ہم close کرتے ہیں اور یہ والا image میرا خیال ہے ہم اس میں use کر لیتے ہیں اس کو بھی close کر دیتے ہیں تو یہ image guys ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے coat کے طور پر use کرنا ہے اور یہ دو boys کی images ہیں اس میں سے ہم ایک image نکال لیں گے کوئی بھی تو چلیے guys سب سے پہلے ہم ایک نئی فائل create کرتے ہیں جس کا image size کے مطابق ہم size set کریں گے تو یہاں سے ہم inches کرتے ہیں اور یہاں سے ہم 1.5 ڈیڑھ انچ اور یہاں پہ ہم کریں گے دو انچ تو یہاں سے resolution ہم 300 کر دیتے ہیں تاکہ result تھوڑا اچھا رہے اور 16 bit پہ کر دیتے ہیں اور background ہماری white رہے گی تو ڈیڑھ بھائی دو یہ ہم نے image کا size set کر دیا اب ہم ok کر دیتے ہیں تو guys یہ ہمارے پاس image کا size آ گیا تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں guys یہاں سے ایک image کو extract کرتے ہیں تو simple method ہے آپ یہاں سے quick selection tool پہ click کریں اس کے بعد آپ اس طرح image کو select کر لیں simply ہم اس طرح image کو select کر لیں گے quick selection tool کی مدد سے اور اس کے بعد ہم کی بورڈ سے control c پریس کریں گے یا آپ یہاں edit سے copy کے بٹن پہ click کریں اور یہ جو ہم نے image والا size بنایا تھا اس میں ہم آکے اس image کو paste کر دیں گے control v بھی آپ کر سکتے ہیں تو guys یہ والا ہمارا image ہے وائے کا جس پہ ہم نے coat apply کرنا ہے تو یہاں سے اب ہم coat کو لیتے ہیں اس کو اس طرح drag کریں اس file میں لاکے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس guys coat ہے اس کو ہم تھوڑا enlarge کر لیتے ہیں تو اس طرح کر کے ہم اس کو drag کرتے ہیں guys اور اس طرح ہم اس کو adjust کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور enlarge کر لیتے ہیں guys اور یہاں پہ control plus کرتے ہیں zoom in کرنے کے لیے اور یہاں سے تھوڑا سا یہ his جو ہیں ان کو ہم set کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم eraser لے لیتے ہیں shortcut ہے e اور یہاں پہ اس eraser کو چھوٹا کرنے کے لیے آپ bracket use کریں گے جو کہ enter کے button کے اوپر ہوتی ہے جس کا move right side کی طرف ہوگا تو یہ small ہو جائے گا ہمارا eraser پریس کرنے سے اور اس طرح کر کے ہم اس کو remove کر لیتے ہیں بالوں کو تھوڑا سا set کر لیتے ہیں کنٹول سا زیرو کریں گے guys تو آپ مزید اس کو تھوڑا سا adjust کر سکتے ہیں arrow keys کی مدد سے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم تھوڑا سا image کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو ہم اس طرح کر کے break کر سکتے ہیں control plus کے ساتھ ہم اس کو zoom کر کے set کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے guys ہمارا image set ہو گیا control zero کیا اور اس کے بعد ہم نے اس image کو تھوڑا سا brightness دینی ہے image میں جا کے adjustment brightness اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا increase کر دیتے ہیں ok اور اس کے علاوہ مزید ہم اس کو تھوڑا سا level اس کا set کرتے ہیں تو یہاں سے ہم اس slider کو اس node کو تھوڑا left side کی طرف move کرتے ہیں ok guys تو یہ ہمارے پاس اس وقت white background ہے اگر ہم اس کی background بھی change کرنا چاہتے ہیں blue color میں change کرنا چاہتے ہیں تو very simple f7 press کریں گے تو آپ کو یہ layers show ہو جائیں گی جو کہ آپ یہاں windows میں سے بھی show کر سکتے ہیں layers اس کے بعد ہم اس layer پہ click کرتے ہیں guys اور یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک color select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ black color پہ click کریں اور یہاں سے ہم کوئی بھی blue area جو ہے ہمارا اس پہ click کریں گے اور یہاں سے ہم color select کر لیں گے ہمیں کتنا blue چاہیے تو suppose that ہم یہ color select کرتے ہیں اس کے بعد ہم ok کر دیتے ہیں تو guys اس blue color کو background میں apply کرنے کے لئے ہم اس layer پہ apply کریں گے تو اس کے لئے ہم اپنے keyboard سے alt backspace کا button press کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے background میں blue color apply ہو چکا ہے تو اس طرح اگر کہ ہم کسی بھی image کا یعنی جس کی white background ہے اس کو blue میں change کر سکتے ہیں تو guys مزید ہم اس image کی finishing جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم زیادہ time waste نہیں کرتے just ہم نے یہ سیکھنا تھا کہ ہم کس طرح کسی بھی image کے اوپر shoot and tie set کر سکتے ہیں کس طرح ہم اس کے اوپر coat apply کر سکتے ہیں اور اپنے image کو تھوڑا سا vip بنا سکتے ہیں تو i hope guys کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اس procedure کو apply کیجئے practice کیجئے تو وہ بہت سمپل procedure ہے please ویڈیو کو like اور share کیجئے thanks for watching اللہ حافظ